ملتان کے نشتر ہسپتال کی چھت پر لاشیں کس نے پھینکی؟ درجنوں مسک شدہ لاشوں کی بے حرمتی کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہسپتال انتظامین فرائض سے غفلت پرتی یا لاکھوں روپے میں انسانی دھانچوں کو فروخت کرنے والے مافیا کے ہاتھ مضبوط کیے؟ ملتان کے نشتر ہسپتال میں دل دہلا دینی وارا واقعہ لاوارس لاشوں کی بے حرمتی اسپتال کی چھت سے درجنوں مسک شدہ لاشیں ملی پولس مقابلوں، حادثوں اور سڑکوں پر مرنے والوں کی لاشیں لینے کوئی نہیں آتا تو اسپتال کی شعبہ اناؤٹمی کے حوالے کر دیا جاتا ہے جہاں میڈیکل کے طلبہ انسانی آزا پر تجربات کرتے ہیں تحقیق و تجربات کے بعد لاش کو دفنانا ضروری ہے لیکن اسپتال انتظامیہ نے فرائض سے غفلت بڑھتی یا مافیا کے ہاتھ مضبوط کیے ذرائق کہتے ہیں کہ لاشوں کے پیچھے مافیا سرگرم ہے لاشوں کا گوشت گلنے کے بعد انسانی دھاچوں کو بیرون ملک فروخت کرتا ہے جس کے قیمت لاکھوں میں ہے یہ گھناو نہ کھیل نہ جانے کب سے جاری تھا میڈیا کے رابطہ کرنے پر ڈاکٹروں اور اسپتال انتظامیہ کی لاپروائی اروج پر رہی خبر وائرل ہونے پر مشیر سہت تاریخ زمان گجر نے نشتر اسپتال کا دورہ کیا تھا اسپتال کی چھت پر اس وقت بھی درجن و لاشیں موجود تھیں مشیر سہت نے اسی وقت ماملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا تھا